ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پر ہونے والی لائف سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے آپ پیٹریون پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے چلیں بھی سٹویک سے بات کرتے ہیں ہلو جی غالق صاحب کیا حال جانا ہے بس ٹھیک تھاک سنائیں آپ کیا حال ہے بس زبردست پہلے تو میں صرف چھوٹا سا کومنٹ بھی کروں گا جو آپ نے ویڈیو دکھائی نا بابے والی اور جو اس کو ریکارڈ کی ہے لڑکی نے مجھے بہت خوشی ہوئی ویڈیو دیکھ کے مور پاور ٹو ویمن اور یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ نیم اینڈ شیم عورتوں کو کرنا چاہیے یہ تھوڑا سا حمد جو ٹائیں کیونکہ مستہ ہی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ کوئی کسی کو ہاتھ سگا کے چلا جاتے لڑکی آگے سے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتی یہ اگر کام ان کو کالنگ آؤٹ شروع کریں گے نا تو یہ کام کم ہو جائے گا آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا لیکن یہ ایک بڑا زبدست طریقہ ہے ایک تو اپنی بچانے کا بھی اور ان جانوروں کو نیم اینڈ شیم کرنے کا یہ پوری دنیا میں نیم اینڈ شیم کا جو کلچر ہے نا وہ اسی لیے ہے کہ جو لوگ اس طرح کی کام کرتے ہیں وہ جب پبلکلی ایمبیرس ہوتی ہے نا تو وہ ایک اور چیز ہوتی ہے اس لیے خدا کا ڈنڈا اتنا کام نہیں کرتا جتنا یہ کیمرے کا ڈنڈا جیسے کہ آپ نے پہلے کہا تو بالکل یہ مجھے بہت اچھا کہ یہ مجھے جو ہے نا بریز فریش اے لگی ہے یہ یہ ویڈیو دیکھ کے کہ یا چلو ہمارے ملک میں کچھ کوئی تو لڑکیاں یا عورتیں ایسی ہیں جو مطلب اس طرح کا سٹینڈ اور یہ ایک گریف موف تھی میرے کیال سے اور اچھا اس نے بہت اچھا گیا تو یہ تو ہو گیا وہ اچھا دوسری مجھے بات یہ کرنی تھی میں نے آپ کی میں سٹینڈ سن رہا تھا سیٹرڈے والی اور میں اس میں کوشش تو کی تھی میں نے آنے میں تھا لیکن مجھے اصل میں کہیں جانا تھا تو میں مطلب آپ شاید نہیں مجھے لے سکے بیسیکلی میرا اس پر یہ تھا کہ وہ ایک وہ چھوٹا سا بچہ آیا تھا جس کی آج شاید آج ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے جو آپ سے کافی دیر جس نے بحث کی تو میرے خیال سے ابھی وہ بچے کے کافی ایک تو تھوڑا سا شاید اب اس کی عمر بھی کام ہے تو اس کے آرگیمنٹ تو ویسی تھوڑے کمزور بھی تھے اور آپ نے کافی آتا ہے اس کو تسلیبک جواب دے دیئے تھے لیکن میں صرف کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتا تھا اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ لاشت ویگی آجوں لیکن وہ نہیں کر سکا تو میں اس کو اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں اپنی طرف سے مطلب اس میں ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں آپ کی بات کو اچھا وہ باقی شروع میں جو بات کر رہا تھا تو کر رہا تھا لیکن میرا کومنٹس ہیں سورہ مسد کے بارے میں اب سب سے پہلے میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ سورہ مسد تو وہ صورت ہے جو کہ ملہد لوگ یوز کرتے ہیں اگینس قرآن اگینس یہ اتنی problematic صورت ہے یہ میں ایک سرپرائز کہ وہ اس کو لے کر آیا ہے ایک دلیل کیونکہ یہ دلیل تو ملہد یوز کرتے ہیں کہ یہ پہلی بات اس کی لینگویج پہ نہیں وہ اس کو نہیں پتا بچارے کنا ہاں تو پہلی پہلا پوائنٹ اس پہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا کہ وہ اس کے اندر تو پرسنل اور اس کی میں تھوڑی سی background بھی اب دے دوں تفسیر ابن کسیر کے مطابق اس کی جو اس صورت کی سورہ مسد کی جو تفسیر ہے یہ صورت اس کی شان نزول کیا ہے کہ جب حضرت محمد کا بڑا مشہور واقعہ ہر بچے بچے نے سنا ہوئے لیکن وہ اس کو سورہ مسد کے ساتھ لنک نہیں کرتے وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد وہ کسی پہاڑی پہ چڑ گئے اور انہوں نے سارے مکہ والوں کو بھلایا کہ میری آ کے بات سنو تو انہوں نے وہ بڑا فیمس سوال پوچھا کہ کیا اگر میں کہوں کہ پیچھے اس پہاڑ کے پیچھے کوئی فوج آ رہی ہے تو کیا تم میری بات مان لوگے تو ان سب نے کہا جی بالکل مان لیں گے تو پھر انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں میں ایز ای وارنر بھیجا گیا ہوں اور ایک بہت جلد یعنی قیامت ٹوٹنے والی ہے توہارے پہ تو اس کے جواب میں بیسیکلی ہوا یوں کہ جب وہ سارے لوگ آئے ہوئے تھے تو اس میں ابو لہب بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھا تو جب حضرت محمد نے یہ بات کی تو ابو لہب نے یہ کہا کیا آپ نے ہمیں سب کو اس لیے بھلایا تھا اور پھر آگے ورڈ لکھے ہوئے ہیں may you perish اور یہ may you perish وہی لفظ ہیں جو قرآن کے اندر نقل ہوئے ہیں تبت کا لفظ ید ہوا ہے perish کا اور پہلی آیت ہی وہ سیم ورڈ جو ابو لہب نے یوز کیے تھے وہی اس کا جواب یعنی جیسے جیسے کسی نے کوئی گالی دی ہو اس نے جواب میں وہی گالی دے دی ہو only with the ضافہ of ہاتھ ٹوٹیں تو پہلی تو بات یہ ہو گئی کہ یہ اللہ میاں کے شایانے شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس طرح کی جواب دے زبانی کلامی اللہ کا تو یہ کام تھا کہ کیونکہ اللہ تو بہت محبت کرتا ہے اس کے محبوب کو اس طرح کی کسی نے بتتمیزی کی اللہ کو تو چاہیے تھا کہ ادھر اس کو بھسم کر دیتا بجائے کہ یہ مطلب اس طرح تڑی شڑی لگانے گا یہ تو تڑی ہے نا اور یہ تو ایک گالی ہے بدعو آیا ہے سیدھی سیدھی ہاں اچھا یہ تو ہو گئی یہ اب یہ ہو گیا جو ملحظ پوائنٹ اٹھاتے ہیں صورت پہ اب اس لڑکے نے یہ پوائنٹ بنایا تھا کہ یہ مکن سورہ ہے بلکل میں اگری کرتا ہوں اور اس نے یہ کہا کہ یہ کیونکہ ابو لاحب اینڈ تھا کافر ہی مرا تو یہ ایک ثبوت ہے اچھا اب اس کا میں ذرا تھکی والا جواب دوں گا اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو پہلے میں سٹیٹس دے دوں اچھا قرآن کے ان کے اپنے تنزیل ڈاٹ نیٹ پہ قرآن کا کرونالوجیکل آرڈر پڑھا ہے کہ کون سی صورتیں کس حساب سے نازل ہوئی اس حساب سے سورہ مصد جو ہے جس کی وہ لڑکا بات کر رہا تھا یہ ہے سورہ نمبر سکس یعنی کہ یہ چھویں سورہ تھی جو نازل ہوئی جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ one of the very early سورہ ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب میں جو پوائنٹ بنانے لگا ہوں وہ پوائنٹ ہے سورہ کافرون سے related تو اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ سورہ کافرون is نمبر ایٹین یہ اٹھارویں سورہ تھی جو ریویل ہوئی تو اس سے ہم اور ٹوٹل جو مکن سورہ کا ٹوٹل نمبر ہے ایٹی سکس یعنی کہ مکن پیریڈ میں چھاسی سورہ داؤنلڈ ہوئی ہیں ڈاؤنلڈ نہیں اتنی ہیں اور باقی آؤٹ آف ایک سو چودہ جو ہے نا چھاسی مکن ہیں اور باقی مدنی سورہ ہیں تو میرے اس کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ چھ اور اٹھارہ میں زیادہ فرق نہیں ہے تقریباً بارہ سورت ہے تو ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ سورہ کافرون بھی ون آف دی ارلی سورت تھی ٹھیک ہے اوکے یہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ یہ جلد ہی آئی ہوگی نا کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا ان میں اچھا اب میں اس سے جو پوائنٹ بنا اگر آپ قرآن.com کھول سکیں تو ہم ایک نظر اس پہ ہم ذرا ایک نظر سورہ کافرون کے کانٹنٹ پہ بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا بات اور کیا پروفیسی کی جاری ہے اور کیسے وہ چیز الٹی پڑھ دی یہ پھکی والا جواب ہے اس بچے کو کیونکہ اس میں ساری تھوڑی چھوٹی سی ہے ساری پڑھ لیتے ہیں میں نے آیت نمبر پانچ پہ بات کرنی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ باقی پہ پڑھ لیں تو ذرا کانٹیکس کلیر ہو جائے گا کلیر ہو جائے گی میں اس کی رہاں ادھر اٹھ دو اس میں آپ بے شک مدودی صاحب کی کھول دیں یا جونسی بھی کھول دیں چلے مدودی کی کھول دیتے ہیں آپ پتہ جلاندری کی کھول دیتے ہیں انگلی شے کٹا دیتے ہیں مصطفیٰ خطاب ٹھیک ہے اچھا اب یہ پہلی ہے کلیر آئیوہالکافرون اب یہ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے یہ تمام کافروں سے بات ہو رہی ہے یا آئیوہالکافرون کہ جتنے بھی اس کافر ہیں اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو یہ اس کی پہلے بھی بات ہوئی ہے نہیں میں اس کو ذرا اس کو ساتھ لنک کر کے دوسری آگئی جن بطوں کو تم پوچھتے ہو میں نہیں پوچھتا اچھا آگے چلیے گا اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے اچھا اب یہاں تک بات ہے پریزن ٹینس میں کہ میں وہ نہیں ان کو نہیں پوچھتا جن کو تم پوچھتے ہو اور تم ان کو نہیں پوچھتے جن کو میں پوچھتا ہوں اب چوتھی چوتھی پہ آئیں اچھا اور پھر میں کہتا ہوں جن کی پرستش تم کرتے ہو ان کی پرستش میں کرنے والا نہیں ہوں اب یہ بات فیوچر ٹینس پہ چلی گئی کہ میں اس چیز کی پرستش نہیں کروں گا جس کی پرستش تم کرتے ہو اور یہ پھر یہ فائنل نیل یہ پانچویں آیت میں آگیا اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے ہو جس کی بندگی کرتا ہوں اب یہ پروفیسی ہے یہ پریڈکشن ہے جو کہ پوری کی پوری الٹی پڑ گئے کیوں؟ کیونکہ میں مثالیں بھی دوں گا خالد بن ولید اکرمہ بن ابو جہل ابو سفیان امر بن الاس امر بن الاس اب یہ میں نے امر کا نام اس لی نہیں لیا کیونکہ وہ تو بات یعنی کہ اسلام میں بڑا آ گیا آ گیا یہ تو وہ تھے جنہوں نے اسلام کے خلاف جنگیں لڑی جن کے میں نے نام احد اور یہ بدر یہ امر بن الاس وہ تھا جو کہ وہ نیگس کے دربار میں گیا تھا ہجرت حبشہ جاب ہوئی تھی جو پہلی لارڈ تھی مسلمانوں کی جو حبشہ میں ہجرت کر کے گئے تھے ان کو واپس لینے گیا تھا امر بن الاس ٹھیک ہے تو وہ وہ بھی بات جو مسلمان ہو گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر تو کلیر کٹ جس طرح بات کی گئی ہے ابو لہب کے بارے میں سورہ مسجد میں اسی طرح یہ تمام کافرون سے بات ہو رہی ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں یہ اللہ تعالی پیغام بیج رہا ہے تو بائی جن پھر یہ آپ کا جو بچہ جو بھی تھا آپ کا لوجک جو ہے وہ پورا الٹا پڑ گیا آپ کا اس پورے کافرون کی وجہ اگر آپ نے وہی یوز کرنا ہے تو تو میں آپ سے یہ ہی کہوں گا اور غالب نے بھی آپ سے یہ ہی کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ابھی پڑھیں آپ اچھے انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ conversation ہوتی ہے غالب کی لیکن یہ ہے کہ جو آپ کو پیچھے سے وہ جو تنکے دے رہا ہوتا ہے اس کے بہت آ رہی ہوتی ہے پر وہ مانتا ہے اس کو اس کو یہاں سامنے لے کے ہیں وہ آپ کو use کر رہے ہیں نہیں وہ آ چکا ہے پہلے سب پہلے وہ آیا تھا پہلے وہ آیا تھا پہلی دفعہ اور یہ بچہ اسے پیچھے سے answer دے رہا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ جو ہے نا اس کو کہو پھر اسی stream کے اندر ہی پھر آگے یہ آ گیا تھا اور وہ اسے کان میں بتا رہا تھا وہ جو بندہ ہے نا وہ میرے خیال کوئی ہوگا 25 تیس کا اور دوسری بات میں اس بچے کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ یعنی کہ آپ ظاہرہ مسلمان ہیں تو اسلام کے مطابق جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ کبیرہ گناہ ہے تو آپ نے غالب کے موہ پر اس سے جھوٹ بول دیا نہیں کوئی نہیں بتا رہا پیچھے سے حالانکہ وہ پیچھے سے ہلکی سے عواز بھی آ گئی تھی اور آپ نے پہلے خود بچے نے یہ بولا تھا کہ نہیں وہ نہیں ڈھونڈے گا وہ آپ نے جب اسے کہا تھا نا کہ جو پیچھے سے دیکھ رہا اس کو کوئی ڈھونڈ دے تو اس نے کہا نہیں نہیں وہ نہیں ڈھونڈے گئی یعنی کہ پہلے انہوے وہ مان بھی یاد تھا کہ پیچھے کوئی نہ کوئی ہے چلے کوئی نہیں اچھی بات ہے مجھے لگتا کہ پروگرس ہوگا ہاں ہاں پروگرس ہوگا لیکن میں نے یہ کہنا تھا کہ میں یہ بات حیران ہو گیا کہ یہ سورہ مسجھ جو ہے نا یہ one of the more problematic سورہز ہے جو کہ دوسری سائٹ کے لوگ use کرتے ہیں بہت problematic ہے نا اس میں تو اللہ کی ساری کلی کھل جاتی ہے بلکل کہ اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ خدا ہے ہی نہیں ہے اللہ باہت ایسے کوئی گلی میں پڑا ہوگا ہے انسان ہے پچارے سے شاید چار پائی سے بھی نہیں اٹھا جاتا اور اس کے emotion ظاہر ہو جاتے ہیں کہ کیسے ذرا سی ایک بات ہوئی اور ساتھ ہی ایک outburst of emotions ہے یہ کوئی خدای کلام آپ اس کو ٹھیک ہے جو مانتے ہیں وہ مانتے رہے ہیں نہیں بس خالی صاحب میں نے یہی بات چلیں سٹویک always good to have you چلیں چلیں اچھا دی جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر all notifications on کر لیں تاکہ اس چینل پر ہونے والی live streams اور ویڈیوز آپ سے miss نہ ہو میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ patreon ہے آپ patreon پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں patreon کا لنک اس ویڈیو کی description میں موجود ہے